سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نولیج پاور آج ہم آپ کے لئے اللہ پاک کی نام کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ آپ نے صرف ایک مرتبہ اللہ پاک کے اس نام کو لکھنا ہے تو فورا جادو، ٹونہ، آسیب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ عز وجلہ میرے رب کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا عمل صرف جادو کو ختم ہی نہیں کرے گا بلکہ جادو گروں کی بھی نیندیں حرام کرے گا کیونکہ یہ عمل جتنا چھوٹا ہے اتنا ہی طاقتور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی ویڈیو میں ہم آپ کو دوسرا وظیفہ جو بتائیں گے اگر آپ کے گھر میں آسیب وغیرہ ہیں موزی جانور، تکلیف دینے والا کوئی بھی جانور ہے تو آپ نے وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ عز وجلہ ان تمام چیزوں سے نجات ملے گی اور اسی طرح آج کی اس ویڈیو میں تیسرا وظیفہ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ بھی اسی اسم مبارکہ کا ہے دنیا کی محبت ختم ہوگی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوگی تو آج کی ہماری ویڈیو بڑی ہی زبردست معلوماتی ہونے والی ہے آپ نے آج کی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک بلکل توجہ کے ساتھ دیکھ لینا ہے تو دوستی سے پہلے ہم اپنے آج کے تینوں عمل جاننے آپ سے عرض کریں گے صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے جلدی جلدی ان تینوں وظائف کو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے آپ کے اپنے چینل نولیج پاور کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ کو اچھے اچھی ویڈیوز ملتی رہیں تو آئیے اب بلکل توجہ کے ساتھ اپنا آج کا پہلا عمل جادو ٹونہ آسیب کو ختم کرنے کا سن لیتے ہیں یقین مانیے یہ عمل بہت ہی طاقتور لا جواب ہے تو عمل کچھ یوں ہے آپ نے جادو ٹونہ آسیب کو ختم کرنے کے لیے ایک چینی کا برتن لینے پریشانی ہو بلکل آسان عمل ہے جسے آپ چائنہ پلیٹ کہہ لیں چائنہ ڈش کہہ لیں چینی کا برتن لینے یہ آپ کو برتنوں والی دکان سے مل جائے گا جب آپ نے چینی کی پلیٹ لینی ہے چائنہ پلیٹ تو اس پر نقش و نگار وغیرہ پھول بھوٹے نہ بنے ہوں بلکل وائٹ و صاف ہو ایک قدد یہ پلیٹ لیں اس پر آپ نے اللہ تبارک و تعالی کا یہ بہت ہی پیارا نام یا قہارو اس اسم مبارکہ کو آپ نے اس چینی کی پلیٹ پر صرف ایک مرتبہ لکھنا ہے اب اس کی کچھ احتیاطیں ہیں اگر آپ چاہتے ہیں ہمیں فوراں جادو ٹونہ آسیب سے آرام ملے شفاہ ملے تو بلکل توجہ سے سمجھئے گا چینی کی پلیٹ لے لی ہم نے چائنہ پلیٹ ایک زافرانی کلر کا پوائنٹر لے لی جئے گا پوائنٹر ہم سب کو پاتا ہے تو زافرانی کلر کا آپ نے لینا ہے یہ مل جاتے ہیں تو اس پوائنٹر کے ذریعے بغیر اعراب کے زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں لگانا بغیر اعراب کے اس اسم مبارکہ کو باوضو ہو کر صرف ایک مرتبہ لکھیں اب جب لکھنا ہے ویڈیو میں دیکھیں بلکل آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے اس میں دو حرف ایسے ہیں گول دائرے والے کاف اور ہا ان کے جو گول دائرے ہیں ان کے اندر سپیس آپ نے لازمی چھوڑنی کھالی جگہ چھوڑنی ہے ان کو آپس میں نہیں ملانا جیسے کاف ہے کاف کو جب ہم لکھتے ہیں تو اندر ایک گول دائرہ کھالی جگہ رہتی ہے کاف کا گول دائرہ بنتا ہے شروع میں تو اس کے اندر کھالی جگہ لازمی چھوڑیے گا بس آپ ویڈیو میں دیکھ لیں جیسے لکھ ہے کوشش کر کے ایسے لکھ لیں آگے ہا ہے اس کو جب ہم لکھتے ہیں تو دو آنکھیں بنتی ہیں یعنی کھالی جگہ چھوڑتی ہے بیچ میں تو یہ آپ نے لازمی چھوڑنی ہے بس یہ احتیاط ہے اس پر لازمی عمل کیجئے گا اور اس کا آسان طریقہ ویڈیو میں جیسے آپ کو دکھا دیا گیا بلکل ایسے لکھ لیں کوپی کر لیں تو جب ہم نے لکھ لیا چینی کی پلیٹ پر اب اس میں پانی ڈال کر مریض کو پلایا جائے اس کو دھولیں پانی ڈالیں دھولیں انگلی بغیرہ کے ذریعہ آپ کا وضو بھی ہوگا انگلی آپ ماریں گے جب پانی ڈالیں گے اب یہ زمزم مل جائے تو سبحان اللہ اب یہ زمزم نہیں ہے کوئی بھی سادہ پانی پینے والا وہ ڈال کے انگلی سے اس اسمی مبارکہ کو مٹا دیں خود مٹ جائے گا پانی ڈالنے سے نہیں مٹتا تو انگلی کے ذریعے مٹا دیں تو جس پر بھی جادو ٹونہ آسیب کے اثرات ہیں جادو کسی بھی قسم کا ہے بس پلا دیجئے اسے انشاءاللہ عزوجلہ فوراں شفا ہوگی میرے رب کے فضل و کرم سے بس ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے نماز کی پبندی کرنی ہے اپنے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے پھر اس عمل کی براکات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آئیے اب اسی اسم مبارکہ کا دوسرا وظیفہ بھی جان لیتے ہیں اگر گھر میں آسیب وغیرہ ہے یا موزی جانور ہیں تو پھر آپ نے اس اسم مبارکہ کا عمل کیسے کرنا ہے لیکن اس سے پہلے پھر یاد دلا دوں اگر ابھی تک ویڈیو شیئر نہیں کی تو مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے شیئر کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا ہمارا آج کا عمل کیسا لگا ہے اور آئندہ آپ کو کس کس ٹوپک پر وظائف چاہیے تو دوسرا عمل بھی بلکل توجہ سے سنیے اگر گھر میں آسیب یا موزی جانور ہو تو اسی اسم مبارکہ یا قہارو کو یارہ روز تک الیون ڈیز تک یارہ ہزار مرتبہ پڑھ کر یارہ دن تک آپ نے یارہ ہزار مرتبہ پڑھنا ہے گھر کے افراد مل کے پڑھ لیں کوئی ایک فرد پڑھ لیں دو تین مل کے پڑھ لیں پھر پانی پر دم کر دینا ہے اور جب آپ نے یارہ ہزار مرتبہ اس اسم مبارکہ کو پڑھنا ہے تو اول و آخر درود پاک بھی پڑھئے گا لازمی ایک ایک مرتبہ یا تین تین مرتبہ تو پانی پر دم کر کے وہ پانی آپ نے دیواروں پر چھڑکنا ہے اس کے چھنٹے مارنے ہیں اپنے گھر کی دیواروں پر اور جب آپ نے چھنٹے مارنے تو اس میں احتیاط کرنی ہے یہ پانی نیچے پاؤں والی جگہ پر نہ گرے دیواروں پر ہی گرے تو انشاءاللہ عزوجلہ گھر سے آسیب اور موزی جانور نکل جائیں گے تیسرا عمل اسی اسم مبارکہ کا اب اس کو بھی بالکل توجہ سے سنیے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ اپنے لئے اپنے عزیز و اقارب کے لئے دعائیں کروانا چاہتے ہیں تو بڑا پیارا موقع ہوتا ہے اسی ویڈیو کے نیچے جائیں کومنٹ بوکس کے اندر جس کے لئے بھی دعا کروانا چاہتے ہیں جس حوالے سے بھی کروانا چاہتے ہیں وہ لکھ دیں اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ جتنے بھی دوست احباب ہمارے کومنٹس کو پڑھیں گے وہ تمام ایک دوسرے کے لئے دعائیں کرتے رہیں گے کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ دوست احباب دیکھتے ہیں پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ بھی دیکھ رہا ہو اور وہ ہماری دعا کو پڑھے ہمارے لئے دعا کر دے تو انشاءاللہ عز و جللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا تو ان چیزوں میں سستی نہ کیا کریں دعایا کلمہ لازمی لکھ دیا کریں دعا کروانی ہے وہ بھی لکھ دیا کریں اور کومنٹس بھی پڑھتے رہا کریں دعا کرتے رہا کریں ایک دوسرے کے لئے تیسرا عمل دنیا کی محبت ختم کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لئے آپ نے اسی اسم مبارکہ یا قہارو کو بکسرت پڑھنا ہے کھلا پڑھیں جب جب آپ کو موقع ملے جب جب آپ کو ٹائم ملے اسی اسم مبارکہ کا ورد کرتے رہیں انشاءاللہ عز و جللہ دنیا کی محبت ختم ہوگی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوگی تو دوستو یہ تھے ہمارے آج کے تین عمل بہت ہی طاقتور ہیں لا جواب ہیں پیارے ہیں اگر ان تینوں عملوں کے حوالے سے کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کوئی بھی چیز میں آپ تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکا تو آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ہم پوری کوشش کر کے آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے لیکن سوال آپ کا ایسا ہونا چاہیے جس کا جواب ویڈیو میں موجود نہ ہو اکثر دوست اب آپ کیا کرتے ہیں پھوڑی سی ویڈیو دیکھتے ہیں اور سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ اس کا جواب ویڈیو کے اندر موجود ہوتا ہے تو ایسا سوال کریں جس کا جواب ہم نے نہیں دیا تو ہم آپ کو لازمی اس کا جواب کومنٹس کے اندر دیں گے انشاءاللہ عزوجلہ آخر میں جاتے جاتے پھر یاد دینا دو اگر دعا کروانا چاہتے ہیں ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر دیجئے کوئی وظیفہ درکار ہے جو نولیج پاور پہ موجود نہیں ہے تب بھی کومنٹ کر دیں ویڈیو کو ابھی تک اگر آپ نے شیئر نہیں کیا تو جلدی جلدی شیئر کر دیجئے نولیج پاور کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا ہستے مسکراتے رہیے گا اللہ حافظ